موسیقی رائے بریلی جلے کی ہرچنگ پر پولس نے بیٹے دو فروری کو ہوئے ونشکہ ہتیاکاند میں امیتی اور رائے بریلی جلے کے تین ملکوں کو پکڑ کر ابھیوک بنا ہتیاکاند کا کھلاسہ کر جیل بیج دیا ہے ان ملکوں کے پریجلی نے شنگوار کو امیتی جلہ ادھکاری عرون کمار سے ملکر نکھیا ممتری کو سنبیدھت پتھ بکر نشپک شروع سے سیدھے جانچ کرانے کی مام کی ہے آپ کو بتا دیل کی وہ پورا ماملہ رائے بریلی کے ہرچنگ پر تھانا کشیتر سے جڑا ہے جہاں ایک فروری کو مہاوی دگری کالیج پڑھنے کے لیے گئی عرقی ونشکہ گپتہ اور فروچی کا اپھرن کر لیا جاتا ہے اور دو فروری کو اس کی لاش ہرچنگ پر کے پاس ملی تھی رائے بریلی پولیس نے امیتی جنپر کی تلوئی تحصیل کے اہوڑا بھوانی تھانا شیورتن گنج کے دو تتھا تھانا مہراج گنج کے ایک لوگوں کو پکڑ کر ہتیا کا کھلاسہ کر دیتی ہے یہ بات نہ تو لڑکی کے پتا کے گلے اتر رہی اور نہ ہی آروپیوں کے پریجنوں کے لڑکی کے پتا نے بھی مردوشوں کو فسانے تتھا سہی سہی کھلاسہ کرنے کی مام کی تھی آروپی بنے ملکل کے پریجنوں نے شنگوار کو امیتی جلا کے جلادھکاری عرون کمار سے ملکر مکھیے منتری کو سمبودھت پت جلادھکاری کو سوکر نشپکش سی بی آئی جانچ کرانے کی مام کی ہے پریجنوں نے صاف طور پر رائے بریلی پولیس پر آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ایک پولیس دوارہ جب عبستی میدوش ملکل کو فسایا گیا ہے اکت نامنے میں اطول گپتہ، للک گپتہ تتھا کھرشن چندر اول دھیلی گپتہ کو رائے بریلی پولیس کے دوارہ جیل بھیج دیا گیا ہے امیتی کی جلادھکاری عرون کمار کو بیئے گئے پتر میں پریجنوں نے لکھا ہے کہ رائے بریلی پولیس اپنی ناکامی چھپانے تتھا رسوکتاروں کو بچانے کا بھرست پریاز کر رہی ہے یہیں پر ابھیوکتوں کے پریجنوں کے ساتھ آئے ہوئے تلوئی تحصیل کے بھاجپا پچھڑا موچا کے سنیوجہ کشوک کمار سونی نے بتایا کہ بنشکہ ہتھیاکان ہوئے پولیس نے جن لوگوں کو جیل بھیجا ہے انہیں رائے بریلی پولیس دوارہ ساجشن فسایا گیا ہے جس کی سی بی آئی دوارہ نشپکش جانچ ہونی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں اس کے انڈیا نیوز کے لیے لجنکان تبستی کی پوری رپورٹ بھئی آپ پہلے تو اپنا پرچے دیں آپ آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اور یہ لوگوں ہیں بلکل ہی اس معاملے میں نیردوش ہیں لیکن یہاں پر یہ سوالیں کی لڑکی سے ان کا سممنت یہ ہماری جانکاری میں آیا ہے کہ ہاں دوپچو کی لوگ بات کرتے تھے فون سے لیکن ان کے بریوار اولوں نے پوری اس سے ان کو منع کر دیا تھا پہل جا کے اس لڑکی سے بہت شو کر کے ہی ہوتی ہے اور جس دن کی گھٹنا ہے دو تاریخ کی اس دن تو ہم یہاں پہ مغیر تھے گھٹنا ایک تاریخ کی ہے وہاں کی گھٹنا ہاں ایک تاریخ کی ہے ایک تاریخ کو دو تاریخ کو ہاں لے گئے تھا تب سم سے لیکن ایک تاریخ کو یہ ہم نے میموم کے پیانگے کٹوا رہا تھا یہاں سامنے کھڑا تھا ہم نے دیکھا ہم نے وہاں گھر سے لیکن پورا دن ہم نے نہیں دیکھا تدہ کتنے بجے دیکھا آپ نے ہم نے دیکھا ہاں گھٹنا ہوا ہے یہ میں soto juice پرشاؤسن سے کیا مدد چاہیے پرشاؤن چاہتے ہیں نسبت کھچا ہس اور جو ان کو پتاری کیا گیا ہے اگر ان کو نردوس سارے ہوتے ہیں یہ نردوس ہیں ہی سابست ہوں گے اگر آپ کی نسبت کھچا ہوں گی تو یہ نردوس سابست ہوں گے تو یہ سابس راپنوار بود چکا ہے سب کو بولی طرح سے مارا بیٹا ہے جو ہی چاہے وہ کریں تین کیو افراد بھی کھر سکتے ہیں صبح اٹھ کے سب سے پہلے مندر جانا نہا کے آنا اگر دکل آیا کے دکان کو بیٹھ جانا اس کے لامے لوگوں کوئی دل جاریہ ہی نہیں ہے کیا بتائیں ان کے بارے میں اب ہم لوگ خود اتنا دکھی ہیں کہ ہم لوگوں کو دلات دل دل نہیں آتی کہ ایسا ان کے ساتھ خور پیسے گیا اب آپ جیسا چاہیں وہیسا چاہیں آپ جیسا چاہیں ان کے ساتھ دکھا دیں آپ جیسا چاہیں کسی سی تمرہ کیوں توڑے گئے اگر ان کے پاس ایک پروس تھا اس کو کیوں لے کے چلے گئے ان کے جو سارے فون ہے تین فون لوٹا دی ایک فون نہیں لوٹایا یہی ہوا ہے ہاں فونوں ان کے ساب رکھے ان کے پاس تو وہ یہ جانے کی فون سے بات کیا کیا ہے لیکن ایسا جانتا کہ ان کی دنچریہ کی سوال ہے ان کی دنچریہ بہت ریگولر ہے یہ لوگ بیجنسمن ہیں چپ چپ اپنی دکان میں آکے بیٹھ جاتے ہیں اگر پر چلے گا کے اپراہ کوئی کام نہیں جاتے ہیں میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ آپ راستی ہوں گے تینکیو دادا پہلے اپنا پریشے دیں آپ پریشے اہبارہ سمبوت رانو چکلا جی پوسر پروہ جی یہ جو گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمارا تو یہی کہنا ہے بھائی گھٹنا اسوار جانے کہتے لیکن میں جانتا ہوں گھٹنا گھٹ اس کے اوپر گھٹی ہے نہیں تو کیا لڑکا دوسی ہے یا نردوس ہے بالکل نردوس یہ آپ کیسے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں یہاں میں آتا ہوں بڑھتا ہوں ہم جانتے نہیں کہ پریوار کیسا ہے ہم اس لڑکے کو جانتے ہیں کہ کیسا ہے اور کیا کہنا ہے بھائی آپ کو تو یہی کہنا ہے کہ اس کو نردوس ہے چھوڑا جائے اس کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی گھٹنا نہ کی جائے بھائی بھائی آپ پہلے اپنا پریشے دیں آپ راجیس کمار یہ جو ابھی گھٹنا گھٹی ہوئی ہے پہلی تاریک کو انشکہ ہتیاکار بچھاما کی کلڑکی ہے تو اس میں گھٹنا جی کے لڑکے کا ایک نام سنلپت آ رہا ہے کہ اس نے ہی گھٹنے کو انجام دیا تو اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کو دیکھیں اس بارے میں کچھ کہنا یہ کہتے ہیں کہ اس کی نصفت جانچ ہو پہلے اس کی نصفت جانچ ہو کہ بچے تو ایسے ہیں پروار ایسا ہے نہ ہم لوگ جب سے سمجھے ہیں پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ ہے نہیں لیکن ہم چاہتے ہیں اس کی نصفت جانچ ہو تاری کو ایک بچ راما کی لڑکی ہے رائی بریلی کی بیٹی کے ساتھ ہتیا کا ماملہ آیا ہے جس میں یہاں کا ایک لڑکا سنلپت پایا گیا ہے پولیس کے مطابق تو اس ماملے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہاں تک میں کافی دنوں سے جانتا ہوں بچے کو بائی نیچر اور ہم لوگ مارکٹ کھولتے ہیں تو وہ ہماری ملاقات ہوتی ہے گھٹنا کے دن جس دن پولیس نے اس کو اروپی بنایا ہے وہ یہی موجود تھا ہم سبھی لوگ پرتک درسی ہیں اس کے اور بائی نیچر بہت اچھا لڑکا تھا لیکن پولیس نے جو کہانی ہے کس دباؤ میں کس پرباؤ میں اس کو اس نے گھٹ دیا اور اس میں ان سبھی کو اروپی بنا دیا بڑا اچھے استبد ہے اس چیز کو لے کے ایک نردوس کو اس طرح کی گھٹنا بھی کیا پھسائے جاتا ہے ستر بدیس کی سرکار سے اتنی بڑی گلتی کئیسے ہو سکتی کہ پرساس میں اس کی چھویوں خراب کرنے کے پریاست دے اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ اس پر نسبق جانچ ہو سی بی آئی سے نیچے کوئی جانچ نہ ہو پورا پرساسنک عملہ جلہ رائبلی کا اس کو کنارے کرتے ہوئے اس کی جانچ ہو چونکہ جہاں اتنا بڑا آروپ اتنا بڑی گھٹنا میں ان لوگوں کو سنلکتہ دکھاتے ہوئے اس پرساس نے اپنا پلہ جھاڑ لیا تو کہنے کے یہ جو لگتا ہے کہ کسی کے پروہوں میں سبھی کام کر رہے ہیں تو ان سے تو امیر نہیں کیجاز ہوگی کہ وہ نسبق جانچ کریں گے یا کسی اس طرح کے آروپی جو ہمارے بچے گئے ہمارے بیج کے ان کو نردو ثابت کر پائیں گے اس پر میں چاہوں گا کہ پردیش سرکار یہ اگر سنبھو ہو تو کین سرکار بھی اس میں ہستہ چھیپ کریں یہ چھوٹی نہیں بہت بڑی گھٹنا میں ان بچوں بھسایا گیا ہے اور ہم سبھی اس کے پرتک زرسی ہیں اس دن میں بچہ موجود تھا یہیں دکان سے پولیس نے اس کو اٹھایا اور اب کیا کہانی ہوئی سکتی ہے پرساسا نہیں سایا روپیت کر ستا ہے کسی نردو ثابتی کو تو اس امید سے ہم سبھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دوارہ یہ بات پہنچے اوپر تک اور اس کی نسپک جاچھو سی بی آئی جاچھو اور ان سارے جو جلے کا مہکمہ ہے ان سب کو نظرانداج کرتے ہوئے کسی ایک نسپک چیز انسی کے دوارہ جاچھو تینکیو کیا کہنا ہے اس دھٹنا کر سمدھو بہت اچھا نڈکا وہ ایسا نڈکا نہیں دھنس پو فسایا گیا کیا مدد سے ہی ہے Прساساں سے سب کو بہت اچھی ترہ ترہم بولتے ہیں کبھی ایسی بات کسی سنگھی دارتی پرساساں سے کیا مدد سے ہی ہے اس باہل میں ان کو جانہود ان کو چھوڑوں گئی ان کی جانت کرو کبھی ایسے کارین نہیں سکتے تھے پر پولیس کا کہنا ہے گھٹنا کے دن جو ہے لڑکے نہیں گھٹنا کو انجام دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکے نہیں گھٹنا کو انجام دیا ہے نہیں بھائیہ وہ ایسا لڑکا بھی ہے اتنا ماں بھائیہ اتنا کہنا سکتا ہے جی بیٹا کیا کہنا ہے آپ کا ہمارے اتر بھائیوں نے دوست ہیں ہمیں ساتھ تین سال سے کام کرتے ہیں وہ کہیں آتے جاتے ہیں یہاں تک کا نوکتہ ہی پڑتا دادا لوگ انتوں کہتے ہیں تو جاتے نہیں کہیں اس کے بعد اچھائیس تاریخ پہلی تاریخ دو تاریخ کو ہم نے ساتھ رہے کہا پڑ تھے وہ دکان پہ یہیں پہ یہیں پہ ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں جب پولیس ان کو پکھر لگی تو ہم اس گیت پہ کھڑے تھے پولیس والے نایا تل بھائیہ گولایا بھائیہ بھائیہ نے کہا چابیلو ہمیں بھی آ رہے ہیں ہم نے بھائیہ بھائیہ نے پوچھا کہ کہاں لے جا روز پولیس والے کچھ نہیں بتا ہے آپ کا نام کیا ہے رانی گوپتہ کہاں کی رہنے والی ہے اچھائی گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے پہلی تاریخ کو بچھرا مہر میں ونسی کا ہتھیاکان جس میں آپ کے ہاں کا ایک لڑکا فسا ہے تو کیا کہنا ہے اس سمبند میں لڑکا نردوس لڑکا سارا دن دکان پہ رہتا ہے اس میں بڑی دکان ہے چاچا نیوٹا باٹنے گئے تھے اور وہ لڑکا ایک تاریخ کو بھی یہی تھا دو تاریخ کو بھی یہی دکان پہ تھا یہاں بوٹائی چل رہی تھی لڑکا یہی تھا یہاں دکان سے لڑکے پکڑ کے لے گئے لڑکا نردوس کیا مد اچھے ہی ہے پرشاشن سے آپ کو لڑکے کو چھوڑا جائے لڑکے کو اکپر بہت اتکی اچار ان لوگوں نے کیا ہے مارا ہے اس کو جوڑ جستی پہلے تو آپ اپنا پریشے دیں آپ کا نام کیا ہے پسپریکا ایک گھٹنا گھٹی ہوئی ہے پہلی تاریخ کو بچھراوہ میں ونسی کا حکتیا کان جو رائی بریلی میں بہت چیرچیت ماملہ ہے تو اس سمبندھ میں آپ کے ہاں کے لڑکا فسا ہوا ہے گوپتا کے ہاں کا تو اس سمبندھ میں کیا کہنا ہے کے لڑکا فسا تھا کیا